اسلام علیکم ناظرین آپ جو چکے ہو گروین کشمیر کے ساتھ اس وقت میں براہ راست موجود ہوں زلہ بانڈی پورا کی ایک خوبصورت جگہ پر جس کا نام گریز ہے جہاں ناظرین اس وقت میں گریز ویلی میں موجود ہوں ٹھیک میرے پیچھے جو پہاڑا آپ دیکھ سکتے ہو اس کا نام حبا خاتون ہے جہاں ناظرین اس کا نام حبا خاتون کیوں رکھا گیا اس کا نام اسی لئے حبا خاتون رکھا گیا کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حبا خاتون آئی تھی اور اس کا مٹکہ یہاں پر ٹوٹ گیا تھا اس کے بعد یہاں پر چشمہ نکل کے سامنے آیا جو آج بھی یہاں پر برقرار ہے اگر ہم اس گریز ویلی کی بات کرے تو سری نگر سے یہ ایک سو تئیس کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اگر بانڈی پورا زلہ کی بات کرے تو زلہ بانڈی پورا سے یہ زلہ بانڈی پورا سے یہ چھاسی کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اگر یہاں کے سمندری سطح کی بات کرے تو یہ سمندری سطح سے آٹھ ہزار پھوٹ کی بلندی پر واقع ہے مزید جو ہمارا بانڈی پورا سے گریز تک سفر رہا وہ آٹھ گھنٹے کا رہا اس سفر کے بیچ جو جو ہم نے اچھی چیزیں دیکھی اچھی جگہیں دیکھی ان کا ہم آپ کو ویجولز میں دکھانے کی کوشش کریں گے مزید جو ہمارا بانڈی پورا سے گریز تک سفر رہا مزید جو ہمارا بانڈی پورا سے گریز تک سفر رہا مزید جو ہمارا بانڈی پورا سے گریز تک سفر رہا ہمارا الڈی پورا کوئی سفر رہا ہے مزید جو ہمارا بانڈی پورا سے گریز تک سفر رہا ہے جو ہے آج اپنوں کی جو جب آگیا سفر رہا ہے ی determinant کون سی چیز محشور ہے حبا خاتون اس کا جو حبا خاتون نام ہے کیوں حبا خاتون رکھا گیا کیونکہ وہاں پہ ایک آورن مر گئی تھی اس کا نام حبا خاتون تھا اس کے سر پہ دودھ کا مٹکہ توڑ گیا تھا اس لئے وہاں پہ مر گئی وہاں سے چشمہ نکل آئے اس لئے اس کا نام مشہور ہے کوئی سبزی یہاں کی محشور ہے ہاں بہت سبزی یہاں کیا سبزی محشور ہے جیرہ جیرہ آلو اور دوسرا بھی نام دیتے ہیں اس کو مٹر اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اگر آپ کہی جاؤ تو اس کو کیا کہتے ہیں شینہ لنگویج میں تو کون بو جے تو کون بو جے تھینکیو اسلام علیکم ناظرین آپ جو چکے ہو گروئنگ کشمیر کے ساتھ اس وقت میں بالکل برہ راست موجود ہوں گریز ویلی میں جو ایک خوبصورت جگہ ہے یہاں پر آپ ٹھیک میرے پیچھے دیکھ سکتے ہو حبا خاتون سپرنگ ہے جو بہت زیادہ موشور ہے گریز ویلی میں اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ یہاں کے ایک لوکل نوجوان جو چکے ہیں جل سے ہم اس حبا خاتون سپرنگ اور یہاں گریز ویلی کے بارے میں مزید جانے کی کوشش کریں گے جی سب سے پہلے آپ کا گروئنگ کشمیر میں خیرمت ہے ہمیں بتائے اپنا نام اور آپ کہاں رہتے ہیں میرا نام نجم ساکی اور میں یہاں ہی مستنگا ہوں اچھا ہمیں بتائے یہ جو حبا خاتون سپرنگ ہے اس کا نام حبا خاتون سپرنگ کیوں رکھا دیا اس کے پیچے ایک پورٹی ہے حبا خاتون کی کچھری ایک مہلا تھی جو یہاں سے روز پانی لے کے اپر جرکی کی پہاڑ پہ ایک دن اسے انسا ہوا کیا ہے اس کا جو مرتا اس کا جو چڑتے ہی چھوٹ گیا اور جو ہاٹے میں جو پاک جہاں پہ مرتا ہوئی ہے وہ اس کے پیچھے کا نام ہے یہ حبا خاتون سپرنگ یہ جو نالا ہمارے پیچھے ہے اس نالے کا نام کیا ہے اور یہ کہاں سے آتا ہے یہ پاکستان سے آتا ہے اور پاکستان میں اس کو نیل امک را جاتا ہے اور یہ آتا ہے یہاں سے جاتے ہو جاتا ہے یہ بہانی پورا غلر میں غلر سے ہو جاتا ہے یہ جہنے میں پھر پاکستان چلا جاتا ہے یہ جو گریز ویلی ہے یہاں پر کون کون سی جگہ ہے زیادہ معشور ہے یہاں پر جو سب سے زیادہ مہتو جو جگہ ہے وہ بہترین سپرنگلوز یہی پہ زیادہ لیکنے کے لئے آپ نے اٹریکٹی پلیس ہے اور اس کے بارک ملیار ٹاپ ہے اور تینل دلی لکیو یہاں کی کچھ سبزیاں بھی بتائی جارہی ہے میشور ہے اور دھرر بھی میشور ہے اس کے بارے میں ہمیں تفصیلن بتا کریں یہاں پہ پٹیٹوز جو ہے یہاں کے وہ بہت پہمیس ہیں اور یہاں پہ زیرا ملتا ہے یہاں کا پیور بہت پہمیس ہے جو کچھ نہیں ملتا ہے اور یہاں کے خیرن کا کبڑا ملتا ہے اس کو لوگل میں پٹو جہتے ہیں وہ بہت پہمیس ہے وہ کہاں مل گیا ہے وہ یہی پہی دنبر کی سبھی خبروں کے لیے سبسکرائب کر دیجئے ہماری اوفیشل چینل کو اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ ہو سکے ہر خبر سے واقف تاکہ آپ ہو سکے ہر خبر سے واقف